موسیقی ایک دفعہ ہمیں خواتین کے ایک بڑے اجتماع سے اشائیہ سے پہلے خطاب کرنے کا اتفاق ہوا جس ہال میں ہمیں تقریر کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا اس سے متصل ہال میں کھانے کا احتمال تھا چار پانچ منٹ تو اندہ دھند جوش خدابت میں گزر گئے اس کے بعد ہمیں ایسی خوشبوںیں آنے لگیں جن سے ہماری توجہ تقریر کی تسلسل اور تلفز میں فطور آنے لگا خیر شاہی ٹکڑوں اور زافرانی قورمے کی مہر تو ہم برداشت کر گئے لیکن سیخ کباب کا دھوا دار بار بھی کیوں جھونکے نے ہمیں کچھ اس لیے بھی نڈھال کر دیا کہ ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا پھر جب ہماری فیورٹ ڈش یعنی پلاو کی لپٹ آئی اور ہمارے سیلوری گلینڈز یعنی رال بنانے کے غدود کا فیل اتنا تیز ہو گیا کہ الفاظ لذت تصور میں لتھڑ کر زبان سے لپٹ گئے سامین کا حال ہمیں معلوم نہیں تھا خود ہمارا جی بولنے کو نہیں چاہ رہا تھا ہم نے پانی کے گھونٹ پیتے ہوئے سیکٹری صاحبہ سے کہا کہ بی بی ان خوشبوں کی مجھ میں تاب نہیں میں اس طرح تقریر نہیں کر سکتا وہ کچھ اور سمجھی انگریزی میں کہنے لگی آپ ذرا زب سے کام دیجئے میں نوجوان خواتین کو سیڈکٹیو پرفیومز لگانے سے بھلا کیسے روک سکتی ہوں موسیقی